حضور نے اعلان کیا جو جو حج کے لئے میرے ساتھ آنا چاہے سب آ جائیں یہ سن کر کے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ حضور کے حج کے سفر میں ساتھی بن گئے میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبت الودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کا خطبہ دیا آخری خطبہ دیا وہ آخری خطبہ پورے دنیا والوں کے لئے دستور ہے ایک لاہ ہے ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے بچوں کے بودھوں کے مزدوروں کے غریبوں کے پڑوسیوں کے ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا حرام مال سے بچنے کی تلقین کی سود سے بچنے کی تلقین کی اور پھر گھمند تکبر کرنے سے بچایا حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے پر فخر نہ کرو کالا گورے پر گورا کالے پر امیر غریب پر غریب امیر پر بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے یہ آخری خطبہ ہوا اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ تیبہ بیماری نے جکڑ لیا سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا اس طرح کی علالت تھی اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر یہ مسجد میں لاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے اس حالت میں حضور مسلح پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے نمازیں بھی پڑھاتے رہے پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا یہ گیارویں ہجری تھی جب بارہ ربیع الاول تھی بعض روایات میں تیرہ ربیع الاول ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو وسیعتیں کرنی تھی وہ وسیعتیں فرمائی ماہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا بار بار مسواق طلب کرتے تھے یا پانی کے چھیٹے چہرے پر مارتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ سکرات یہ نزہ کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے کتنا شدید ہوتا ہے ماہ عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں حضور نے فرما عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت اسرائیل ہے وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا ملک الموت حجر پاک میں داخل ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ عائشہ صدیقہ کے زانو پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں ملک الموت نے اجازت تلقی آخا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں اللہ کے حضور لے جاؤں آپ کے رب عالی کے جلوں میں لے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا میرا دل درد کرتا ہے ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا یہ وہ وقت ہوتا ہے نزا کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے بعد ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں کلمہ آتا نہیں لوگ بول نہیں پاتے یہ وہ حالت ہوتی ہے نزا کی لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل یہ جو نزا کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے میرے آقا رو پڑھے وَا امتی ہی وَا امتی ہی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت کیا وہ نزا اور سکرات کو برداشت کر پائے گی رب تعالی نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہیں وہ دنیا میں رہے گا اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا اسے حساس نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کری رہے تھے آخری جملے میرے آقا کے السلات السلات نماز نماز اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کیلئے اپنی آنکھیں بند کر لی میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے میں بات کرتی رہی میں بات کرتی رہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے تب بولیں گے کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہتے اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی حضرت عبو بکر صدیق نے دیکھا پیشانی مبارکہ کو بوسا دیا اور انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھا حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں تمہارے سر تاج تمہارے رفیق حیات ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب عالی کے حضور جا چکے حضرت عائشہ کہتی ہے پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چھپ ہیں پھر بولیں گے سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آئی وہ خاندان میں تنہا باقی تھی حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جس میں ناز کو دیکھا تو کہا اے بارِ الٰہ زندگی میں آج سے پہلے ہیں یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا فاطمہ پر اس سے زیادہ وہ جلد دن کبھی نہیں آیا جب فاطمہ نے اپنے عزیز اس جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اے بات دیگر زیارت کی صحابہ کی کیا قیفیت رہی ہوئی چودہ صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر وہ آفتابِ عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا وہ مہتابِ رسالت غروب اگرچے ہوا لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں صحابہ کی کیا قیفیت رہی ہوئی یہی قیفیتی حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا وہ اپنے رب سے ملنے کے لئے گئے وہ آتا سائیں گے حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے عزیدہ نگرام بقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امپیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا جماعتیں آتی رہی پڑھتی رہی ملائکہ نے جنازہ پڑھا بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں آئیشہ صدیقہ کا گھر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھو دی گئی لحد بنائی گئی جو یل شیپ میں ہوتی ہے حضور کو پسند تھی لحد مبارکہ میں رکھا گیا اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے حضرت عباس بھی تھے فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا صحابہ کا مجمع تھا بھیڑ تھی ایک آخری نظر اس حافتہ پہ رسالت پر ڈال لیں لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کان لگایا اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب غفر لی امتی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے مولا میری امت کو معاف کر دے وہ مجھے نہیں پہچانتی اے اللہ میری امت کو معاف کر دے وہ مجھے نہیں پہچانتی یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیو کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کی یہ سوچا کہ ان کے رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے سلا دے دیا کبھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں ہو سکے گا قبر مبارکہ بند کر دی گئی ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی لیکن لہت کا وہ ٹکڑا عرش آزم سے بھی افضل بنا نفس گم کر دامی آیت جنے دو بائیسی دیں جا وہ قبر اتھر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی تھنڈک ہے وہ ہرا اکمبت جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہت بکھے رہا ہے وہ کروڑوں آشیکوں کی آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے ہمارے دل کا سکون ہے اے میرے عزیزوں آج ہم جییں گے تو اسی امید کے ساتھ اسی آس کے ساتھ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی ورمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر تم آج اپنے نبی پر جانو مال اپنے ماں باپ فدہ کرنے کی بات کرتے ہو خوف نہ کرو کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے لیکن جو لوگ مغرب کے دلدادہ ہیں اور دوسروں کی کیریکٹر کو اپنا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے ہیں ان کو مبارک ہو وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو فیرون حمان شداد قارون ابو جہل ابو لہب ان گستاخوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت میرے رسول کی زندگی پاک کو جب تک رکھا ترسٹھ سال وہ رحمت تھے اور آپ کی وفات بھی امت کے لئے رحمت ہی ہے رحمت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت کو عذاب دینے سے محفوظ رکھا ہے